آپ کا پاکستان مشکل میں ہے آپ کا جس کو آپ نے شہرگ کشمیر کہا تھا وہ کٹ گئی ہے عملی طور پر کار دی گی ہے غلط پالیسیوں سے انڈیا اس پر قبضہ کر چکا ہے مکمل طور پر تیرہ سال لگاتار بارہ سال یار کشمیری ہمیں لے کے دے دیتے نا جس پر اب تک مسئلہ بنا ہوا ہے اور اب مودی کھا گیا ہے کشمیر کو یار کشمیری فتح کر لیتے بھائی کیا بات کرتے ہیں ہم تو نہیں تھے کوئی ان کا راستہ نہیں روک رہا تھا ان کی زبان آئین اور ان کا قلم خانون تھا کوئی رکاوٹ نہیں تھی کر لیتے فتح تو ہمیں اپنے بیانیاں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم بیانیاں کیا دے اصل میں یہ آپ دیکھیں نا یہ ساری جنگ ہے یہ بیانیاں نیریٹیو کی وار ہے پاکستان میں راجنیتک دلو تتھا وہاں کے سینہ کے بیچ چکراؤ اپنے چرم پر ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیرودھو دلوں کا ستہ پک سے بیرودھ ہو ٹکراؤ ہو پر اب کی بار سینہ سے سیدھے ٹکراؤ ہو رہا ہے جو دھیرے دھیرے خطرناک روپ اکتیار کرنے لگا ہے کارن وہاں کی سینہ نے چناؤں میں دھاندھلی کر عبران خان نیا جی کی کٹ پتلی سرکار کو ستہ ملائی ہے اور پردے کے پیچھے سے سینہ ہی واسطوں میں سرکار چلا رہی ہے پر لگتا ہے کہ ایسا زیادہ دن نہیں چلنے والا ہے کچھ بڑا انہونی پاکستان میں گھٹنے والا ہے ان تتھو کو اجاگر کرتی پاکستان ٹی وی پر ہو رہی پرچرچہ کو آئیے آگے سنتے ہیں تو ہمیں اپنے بیانیاں کو بھی دکھنا چاہیے کہ ہم بیانیاں کیا دے ہیں اصل میں یہ آپ دیکھیں نا یہ ساری جنگ ہے یہ بیانیاں نیریٹیو کی وہ اور ہے تیرہ سال لگاتار بارہ سال یار کشمیری ہمیں لے کے دے دیتے نا جس پر اب تک مسئلہ بنا ہوا ہے اور اب مودی کھا گیا ہے کشمیر کو یار کشمیری فتح کر لیتے بھائی کیا بات کرتے ہیں ہم تو نہیں تھے کوئی ان کا راستہ نہیں روک رہا تھا ان کی زبان آئین اور ان کا قلم خانون تھا کوئی رکاوٹ نہیں تھی کر لے کے فتح یہ ملک تو یہاں پہ سیاسی کشمیر ہے انسٹیبیلٹی ہے پیس نہیں ہے یہاں پہ تو زہرہ جو لوگ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس ملک میں وہ کیوں کریں گے کوئی شخص پی کسی ایسے ملک میں انویسٹ نہیں کرے گا جہاں پہ انسٹیبیلٹی ہے جہاں پہ پیس نہیں ہے جہاں پہ اس طرح کے جگڑے ہو رہے ہیں آپ اس میں تو یہ بہت بڑی فارٹ لائن امرج ہوگی اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ سم سنس شیڈ پیویل اور ان چیزوں کو نقصان ہوگا ہمارے ملک کو یہ اس کا فائدہ قطن نہیں ہوگا اور ہمیں ان چیزوں سے وائٹ کرنا چاہیے کشمیر مقبوضہ کشمیر میں آج بھارت کا جو غیر قانونی قبضہ ہے بھارت کے جو ازائی میں خطے کے اندر ہندتوہ اور اکھن بھارت کا جو ایک سوچ لے کر آگے چل رہا ہے بھارت کس طرح اٹھا رہا ہے بھارتی میڈیا کیا کہہ رہا ہے 370 اور 35 کی جب بات کی جاتی ہے تو وہاں پر یہ آج ایک دن میں نہیں ہو گیا کہ انہوں نے انتظار کیا کہ امران خان صاحب کی حکومت آئے پنجاب میں اصل تو لڑائی پنجاب میں ہوتی نظر آ رہی ہے گنیادی طور پہ دیکھیں فوج جو ہے نا اب صرف پنجاب تک محدود ہو گئی ہے پنجاب سے باہر آپ نے دیکھیں سوچل میڈیا میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا پول ہے سب سے بڑا سروے ہے آپ فوج کے خلاف جہاں پر ایک کوئی بھی پوسٹ لگی ہو آپ جا کے دیکھئے گا کہ آپ کو کوئی ایک پتھان کوئی ایک بلوچی کوئی ایک کوئی سندھی فوج کی حمایت کرتا نہیں ملے گا اس پورٹ پر کوئی اردو سپیکنگ نہیں ملے گا پنجابی ہی آتے ہیں اور پنجاب میں ہی اصل لڑائی ہو رہی ہے پی ڈی آئی بھی پنجاب میں ہے مسلم ڈی گون بھی پنجاب میں ہے فوج بھی پنجاب میں ہے تو ڈر یہ ہے کہ آپس میں اپنے گھر میں لڑائی بڑے پہمانے پر نہ ہو جائے باقی تین کلوں میں تو فارغ ہیں وہاں تو یہ بندوق کے نور پر رکا ہوا ہے اچھا پھر اگر نواز شریف صاحب نے یہ بات کی تو عمران خان نے کیا کہا عمران خان نے کہا کہ جی وہ ہار رہے تھے خاجہ آصف انہوں نے آرمی چیف کو فون کیا اور آرمی چیف نے اس کو شکست سے فتح میں تبدیل کر دیا یعنی عمران خان نے وزیر آزم کی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے ساری دنیا کو کہا کہ ہمارے آرمی چیف نے ہارنے والے کو جتوا دیا یعنی الیکشنوں میں مداخلت کی پھر انہوں نے کہا جناب کہ آئی ایس آئی جانتی ہے کہ وزیر آزم کیا کرتا ہے انہیں سب پتا ہے یعنی ساری دنیا کو کہا کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ وزیر آزم کی جاسوسی کرتی ہے تو عمران صدیق اپنا اگر نواز شریف نے کچھ کہا تو عمران خان نے مور تصدیق ثبت کر دی اچھا لیکن ستیق البارک صاحب ایک جملہ کون ہے جو یہ کہتا ہے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیں وہ لوگ یہ کہنے کہ عمران خان صاحب تو نادانی میں کہہ جاتے ہیں ضرور ضرور اور یہ جو آپ کے ہیں مطلب نواز شریف صاحب اور ہمارے بھی ہیں وہ بڑا سوچ سمجھ کر کہتے ہیں ایک غلطی میں کہتے ہیں نا اور ایک جو ہوتا ہے جان بوچ کے کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے جی میں میں نے کہا بات بڑھانے کیلئے جی دیکھیں سنائیں عمران خان تو نادان ہے اگر جی اگر عمران خان نادان ہے تو پھر اس نادان دوست سے تو دانا دشمن بہتر ہے پھر کیوں اس کو یہاں پہنچایا گیا دیکھیں آپ نے ایک بات کہہ دی لیکن ذرا میں تو سوچتا ہوں نا کہ یہ نادان ادھر کہاں پہنچا دیا بھائی یہ نادان اور کیا کیا نادانیاں کرے گا پنجاب سے انٹی اسٹیبلشمنٹ کی آواز جو ہے اٹھی ہے اور وہ نعرہ مقبول ہو رہا ہے یہ اور جب انٹی اسٹیبلشمنٹ کہا جاتے ہیں جیسے سٹیبلشمنٹ فاروق صاحب کی باتوں سے بالکل نظر آ رہا ہے کہ وہ کہنے جی فوج فوج کوٹ وہ ہے تو بہت خطرناک کھیل نہیں ہو رہا بہت مطلب ہے ہم جیسے لوگ کراچی میں بیٹھ کر اسٹیبلشمنٹ کی وضاعت تو عمران خان نے کر دی تھی انڈیا میں بیٹھ کے میں وہی ارس کر رہا ہوں کہ انڈیا میں بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کے معنی فوج میں جناب پہلے تو سابق سیکٹری دفاع لیفٹینٹ جنرل ریٹائر انہوں نے بھی تصدیق کر دی کہ جی ماضی میں بھی فوج یہ کچھ کرتی رہی ہے اور یہ بات درست ہے کہ تیرہ سال عیوب اور یعیہ رہے ہیں اس میں ہم رات سوئے یعیہ خان کے اس بیان پر اعتماد کر کے کہ جناب مضبوط ہاتھوں میں دفاع ہے ملک کا صبح پاکستان مشرقی پاکستان ہی نہیں تھا پھر زیاو لاکھ بارہ سال رہا اس میں ہم اس کے بیان پر جناب اعتماد کر کے سوئے صبح سیاچے نہیں نہیں تھا ایٹی ٹو میں تو آپ لوگ ساتھ ہوتے تھے مطلب ہے اس میں ملک مشرف کے ناؤ سال نہیں اس میں محترم نواز شریف صاحب ایک ملٹ ایک ملٹ دیکھیں نا دوسری سوال ہے کہ کیوں ہوتا ہے ایسا مطلب ہے کہ فوج کو مداخلت کیوں کرنی پڑتی ہے اگر سوئیلی ندارے میں دو کام کر رہے ہوں تو کیوں کیا ضرورت پڑے گی انہیں بات کرنے کی کیوں کریں بھائی کیا ضرورت تھی سری لنکا میں مداخلت نہیں ہو رہی کیا انڈیا میں کرپشن نہیں ہوتی صوبے میں ایک لمحہ صبر کریں بلہ دیش میں تو جب سے پنشری کی پاکستان بنائے پھر اور مجیب جو کیا ہوا بھائی میری بات سنیں پھر مجھے دیکھیں نا درسترم نہ کریں مداخلت نہ کریں میں آسانی بڑے آرام سے بات کرتا ہوں میں یہ ارس کرتا ہوں کہ کیوں یہ لوگ 33-34 سال آئے یہ 34 سال کے لیے انہوں نے اقتدار پر قبضہ اگر کیا امریکہ بھی ساتھ دے رہا تھا وہ بھی ساتھ دے رہا تھا کشمیر ہمیں نہیں میں ایک جملہ کہوں گا صدیق صاحب کشمیر تو کیوں نکالا رشہ میں شنگائی تعاون کی میٹنگ میں جب ڈیکلیشن کی بات ہو رہی تھی کشمیر کی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم انڈیا نے لفظ کشمیر کو نکالا نوازی صاحب موجود تھے کشمیر کو وہاں سے نکال دیا گیا کہ سنے وہ ایک بالکل الگ بحث ہوگی میں چاہوں گا لوزی صاحب کشمیر کو سن لے جواب جواب سن لے جواب سن لے جواب سن لے یہ 21 فروری 21 فروری 99 جب آیا ہے باج پائی یہاں آ کر وہ ڈیکلیریشن دیکھ لیں کشمیر لاہور ڈیکلیریشن اور اس کے بعد جب پرویز مشرف نے قبضہ کیا ہے تو اسلام آباد ڈیکلیریشن دیکھ لیں 2002 کا جنرل صاحب ایسی بات نہیں ہے ہم نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور میں نے تو کتابیں لکھی ہوئی ہیں یہ بلدہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ مجھے اس طرح کہہ کے شکر آنے آجا لوزی صاحب ایک تو یہ رسپونڈ کی جائے گا وہ جا کے دیکھیں اس وقت کیا نام تھا اس کا پہلے تو عیوب خان کو دیکھیں صدیق الفاروق صاحب پاکستان کی فور کا باپ تھا ذرا اس کو دیکھیں 64 میں کیا ہوا ایک لما 1964 میں آپریشن جبرالٹر کے سارے کاغذات بارڈر سے پار چلے گئے پاکستان جب سے بھارت سے الگ ہو کر اسطیتو میں آیا تب سے زیادہ سمیں مارسل لا یا ملٹری ساسن کے ہی ادھین رہا لوگ تنتر وہاں اپنی جڑے نہیں جمع پایا اسی لیے وہاں پر ملٹری اور سیبل ڈسپیوٹ ہمیشہ ہوتے رہتا ہے وہاں کے سنا کے لوگ ساسن میں بینہ جنتہ کے جوابداری کے بنے رہنا چاہتے ہیں اور اس کا کارن ہے کہ انہیں منمانی کرنے کی چھوٹ ملتی ہے اور بڑے اسطر پر بھرشتہ چار کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ سیوانی بریتی ہونے کے بعد ان کو پکڑا جا سکتا ہے اس لیے سب ہی سنا کے بڑی حدکاری بیدیس میں امیریکہ انگلینڈ آدھی میں اپنا گھر بناتے ہیں وہی پر اپنے بچوں کو بھی رکھتے ہیں لیکن اب لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آنے لگی ہے اور لوگ سینا کا بیروض کرنے لگے ہیں آج پاکستان کی آرثی کرتی جرجر بن ہوئی ہے وہاں پر چرمپنسیوں کا بہت سارے علاقوں پر کبجہ ہو گیا ہے سیاہ سنی بیبیت بڑھا ہے اور وہاں پر اپر آج کی سنکھیا بھی بڑی ہے کبھی بھی وہاں گرد جد پرارمب ہو سکتا ہے ہم اس ور سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں سانتی اسٹھاپیت ہو باقی سب پاکستان کے ساسم کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیسے اس کو سانت کرتا ہے بیوستشت کرتا ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو خرپیہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تکہ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہن جائے دھنیواد جائے